موسیقی خان وائز کے قابل احترام دوستو اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ جی امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور اللہ کرے آپ ٹھیک ہوں میرے محترم دوستو میں جو آج ویڈیو بنا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ میری اس ویڈیو کو ناپسان کریں مگر مجھے امید ہے کہ میری پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد اور سچائی جاننے کے بعد شاید میری باتوں کا برا نہ مانے جو بہت سارے لوگ نہیں جانتے میرے محترم دوستو آج ہوا کچھ یوں کہ جب میں نے اپنا کمپیوٹر کھولا تو وہاں پر مجھے ویلنٹائن کا لفظ میرے سامنے سے گزرا جو پوری دنیا میں بڑی دوم دام سے منایا جاتا ہے لیکن استہوار کی کیا حقیقت ہے اور ایک مسلمان کے لیے اسے منانا اور اس میں شرکت کرنا جائز ہے یا نہیں یا کسی کو نہیں پتا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج اسی حوالے سے ایک ویڈیو بنا دی جائے میرے محترم دوستو آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ میری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اور سچائی کو جاننے کے بعد اس ویڈیو کی بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں میرے محترم دوستو بیلنٹائن ڈے کی ابتدا سترہ سو سال قبل ہوئی اس وقت یہ ایک مشرکانہ عید تھی کیونکہ اہل روم کے نزدیک چودہ فروری کا دن چونکہ یونو دیوی کے نزدیک مقدس تھا اور یونو کو عورتوں اور شادی شدہ بیوہ کی دیوی کہا جاتا تھا اس لیے رومیوں نے اس دن کو عید کا دن ٹھیرا لیا پھر تیسری صدی عیسوی کے اواہر میں رومانی بادشاہ کلوڈیس ثانی کے زیر حکومت رہتا تھا کسی ناورمانی کی بنا پر بادشاہ نے پادری کو جیل کے حوالے کر دیا جیل میں ایک چوکیدار کی لڑکی سے اس کی شنسائی ہو گئی اور وہ اس کا عاشق ہو گیا یہاں تک کہ اس لڑکی نے نصرانیت قبول کر لیا اور اس کے ساتھ اس کے چھلی شرشتدار بھی نصرانی ہو گئے وہ لڑکی ایک سرخ خلاب کا پھول لے کر اس کی زیارت کے لیے آتی تھی جب بادشاہ نے یہ معاملہ دیکھا تو اسے پانسی دینے کا حکم صادر کر دیا پادری کو جب یہ بھتا چلا تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ اس کا آخری لمحہ اس کی معشوقہ کے ساتھ ہو جنانچہ اس نے اس کے پاس ایک کارڈ رسال کیا جس پر لکھا ہوا تھا مغلس ویلنٹائن کی طرف سے پھر اسے چودہ فروری دو سو ستر عیسوی کو پانسی دے دی گئی اس کے یورپ کی بہت سی بستیوں میں ہر سال اس دن لڑکوں کی طرف سے لڑکیوں کا کارڈ بھیجنے کا رواج چل پڑا ایک زمانہ کے بعد پادریوں نے سابقہ عبارت کو اس طرح بدل دیا پادری ویلنٹائن کے نام سے انہوں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ پادری ویلنٹائن اور اس کی معشوقہ کو زندہ و جاوید کر دیں اور آج پوری دنیا میں اس دن کو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بڑے زور و شور سے مناتے ہیں اس موقع پر ویلنٹائن کا درسال کیے جاتے ہیں خاص طور سے سرخ غلاب کے پھول پیش کیے جاتے ہیں ویلنٹائن ڈے کی مبارک پادی دی جاتی ہے رکس و سرور کی محفلے منقد ہوتی ہیں مختلف قسم کے ہدایات و تحائف اور یادکاری نشانیوں کا تبادلہ ہوتا ہے اس طرح یہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان فہشکاری اور فہش فجور کی نشر و اشاعت اور اباہیت کی حوصلہ حفظائی کا ذریعہ بن گیا ہے افسوس کہ مسلم معاشرہ بھی اس سے محفوظ نہیں ہے حالانکہ یہ ایک خالص بد پرستانہ عیسائی عقیدہ ہے جس میں ایک کافر نصرانی شخصیت کی یادگار منائی جاتی ہے اور اس کی آر میں فاسد اقائد الہاد و بیدینی اباہیت اخلاقی باخت کی فہشکاری اور فش و فجور کی رویج کی جاتی ہیں لہٰذا کسی مسلمان کے لیے اس ویلنٹائن ڈے کو منانا یا اس کی محفل میں شریک ہونا یا کسی کو اس کی مبارک بات دینا ویلنٹائن کارڈ یا سرخ پھول یا پھر کسی بھی قسم کا توفہ فیش کرنا بلکل جائز نہیں کیونکہ یہ عیسائیوں کی آدات تو تکالید میں سے ایک ہے لہذا اسے منانا اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی مشابیت اختیار کرنا ہے جس کے انجام بد سے اگاہ کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جس نے کسی قوم کی مشابیت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ ان کفار کی طرح اکوال و افوال لباس تہوار عبادات اور ان کے علاوہ دیگر ایسے مور میں حصہ لیتے ہیں جن سے شریعت نے ہمارے لیے مشروع جائز نہیں قرار دیا میرے محترم دوستو اس کے علاوہ اللہ پاک کا فرمان ہے جو لوگ مسلمانوں میں بےہیائی پھیلانے کے عرض مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب موجود ہیں اس آیت کریمہ میں اس شخص کے لیے سخت وعیت اور خوفناک دھمکی ہے جو اس بات کا خواہش مند ہے کہ مسلم معاشرے میں بےہیائی پھیلائے تو پھر بلا بتائیے کہ اس شخص کا کیا حال ہوگا جو بزاد خود بےہیائی پھیلاتا اور اس کی نشر و اشاعت اور ترویج کرتا یا اس کی سرپرستی کرتا ہے اسی طرح امیر المؤمنین عمر بن خلقہ طاب رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے عجمیوں کی زبان نہ سیکھو مشرقوں کے تہواروں کے دن ان کے گھر جا کر گھروں میں داخل نہ ہو کیونکہ ان پر اللہ کی ناراضگی نازل ہوتی رہتی ہے اس لیے ہر غیرتمن مسلمان کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہے اور اس بات پر میں فخر محسوس کرے غیر قوموں کی مشابہت ان کے عیدوں میں شرکت ان کی عیدوں کو اپنے ملکوں میں ترویج دینے اور کافرون کی شرکیاں و بدیاں عیدوں کے موقع پر انہیں توفہ و طائف اور مبارک بات پیش کر کے اپنے دین کو برباد کرنے سے بچائیں یہ ہم سب کا فرض ہے ورنہ آخرت میں ایک عبرتناک عذاب ہمارا مقدر ہے اللہ پاک ہم سب کو سوچنے اور سمجھنے کی توفیق دے اور میرے محترم دوستو اس کے ساتھ ساتھے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو بناتے ہوئے کوئی غلطی کوتائی ہو گئی ہو تو معافی چاہتا ہوں اور خدا کے لیے پلیز ایسے بےہودہ رسم کو اپنانا چھوڑ دیں اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرے اس کے ساتھ ساتھی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ مجھے اجازت دیں موسیقی